اسلام میں مرد کو طلاف دینے کا اختیار ہے عورت کو طلاف دینے کا اختیار کیوں نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات غلط فہمی ہے کہ عورت کو طلاف دینے کا اختیار نہیں ہے کہنا یہ غلط فہمی ہے اگر مرد کو طلاف دینے کا اختیار ہے یہ ایک اختیار ہے عورت کو دو اختیار دیئے ہیں ایک خلا کا اختیار دیا ہے ایک تفویز طلاق کا اختیار دیا ہے اور ایک تیسرا فست نکاح کا اختیار دیا ہے یہ تینوں اختیارات عورت کے لیے ہے اس میں مرد کو کوئی اختیار نہیں اور مرد کو صرف ایک طلاق دینے کا اختیار دیا ہے یہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان مردوں کے پاس طلاق کا صحیح استعمال کا طریقہ کیا ہے یہ ہم کو نہیں پتا ہے ہم غصے میں آ کر اور جذبات میں آ کر یا نشے میں ڈوب کر ہم طلاق کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو خود شریعت کے خلاف ورزی ہے اس لئے میں نے کہا کہ کہیں پر اسلام کے قانون کو یا تو سمجھ میں کمی ہے یا سماج میں کمی ہے تو طلاق کے دینے کا جو طریقہ ہمارے ہاں رائد ہے یقیناً یہ سماج کی غلطی ہے اسلام نے اختیار تو دیا ہے لیکن اس کا طریقہ بھی بتایا ہے اور یہ تین اختیارات یہ خلا میں یہ ہو سکتا ہے کہ عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اور احادیش میں تو یہاں تک کہ ملتا ہے صحابہ کے زمانے کی بات کہ بلا وجہ بھی مطالبہ کر سکتی ہے بلا وجہ کا مطلب بظاہر کوئی بہت بڑی وجہ نہ ہو ایک صحابیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی یہ بخاری کا واقعہ ہے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کچھ ان کے اندرونی مسائل تھے جن کو وہ بظاہر حضور کے سامنے بھی نہیں بولنا چاہتی تو حضور نے ان کو شوہر کو بلایا اور عورت سے پوچھا کہ نکاح کے موقع پر تمہارے شوہر نے تم کو ایک باغ دیا تھا تم وہ باغ واپس کر سکتی ہو اس نے کہا میں واپس کرنے تیار شوہر کو بلایا کہا کہ باغ واپس لے لو اور ان کو طلاق لے مطلب یہ وجہ بھی نہیں پوچھی کہ تمہیں مارتا ہے یا تم پر ظلم کرتا ہے تمہیں کھانے نہیں دیتا کیا کرتا ہے تو اتنا اختیار چلیت نے عورت کو دیا ہے تو یہ کہنا کہ صرف طلاق کا اختیار ہے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں یہ غلط بات اچھا ہم اس پر بھی آتے ہیں اگر جو ہے عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے تو کیا ہوگا تو آپ اٹھا کر یورپ اور امریکہ کا معاشرہ دیکھ لیں کہ وہاں پر بعض ممالک میں سکسٹین نائن پرسنٹ یعنی تقریباً ستر فیصد تک جو ہے شادیاں ٹوڑ جاتی ہیں اسی وجہ سے کہ دونوں کو طلاق کا اختیار ہے کبھی یہ بھی جذبات میں آ جاتی ہے کبھی یہ بھی جذبات میں آ جاتا ہے تو ستر فیصد شادیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں تو اسلام یہ چاہتا ہے ہم تین طلاق یہ نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں ایک طلاق بھی نہ ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک طلاق بھی نہ ہو اگر اسلام پر صحیح طور سے عمل کیا جائے گا اور جو اسلام کے معاشرتی اصولیں ہیں ازدواجی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق اگر میاں بیوی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ایک طلاق کی بھی نوبت نہیں آئے گی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کو سمجھا جائے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج کو پاک صاف کرنے کی کوششیں کی جائے